موکل کیا ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں سلیمان اسلام کے علاوہ جن کسی کا غلام نہیں ہے سلیمان اسلام کے علاوہ جن کسی کا غلام نہیں ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے جن غلام ہے وہ جنوں کے غلام ہوئے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول تھے اللہ کے نبی نے آج تک کسی جن سے خجور نہیں لی پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہم میں نہیں جانا سمجھتا کہ جن آج سے کام لینا صحیح ہے بلکل نہیں ہے جب آپ جنات سے کام لیں گے تو پھر آپ کا اللہ سے یقین ختم ہو جائے گا ان دعاوں سے یقین ختم ہو جائے گا میں جب ان کے ساتھ کام کرتا تھا مل کر جو کیس دو دو سال میں نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے نا جنات کے ساتھ مل کے جب میں نے اللہ سے توبہ کی مجھے جب سمجھ آ گیا مسئلہ جب میں نے جنات کو بولا بھی تم اپنے دنیا میں جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں میں کلام سے کام کروں گا اللہ کی قسم وہ جو دو دو سالوں میں کیس تھے وہ دو دو گھنٹوں میں ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ یہ اللہ پر جتنا تمہارا اعتقاد اے اللہ اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں بس اللہ پر گمان کر لو زد لگا لو دیکھو کیسے جہلی بھرتی ہے اور یہ دعائیں مسنون نبی کی بتائی دعائیں ہیں اور یقین سے یقین جانا ہو اس کو پڑھو اپنی بچوں کو یاد کراؤ سارے پیر بن جاؤ گے سب لوگوں کا علاج شروع کر دو گے بال نہیں کوئی بیکہ کرے گا یہ ہے یہ دینا اللہ ہماری سب کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ اور موکل جو ہے نا موکل یہ ہوتے ہیں یہ جنات ہی ہوتے ہیں شیطان جن ہوتے ہیں وہ چلا کرتا ہے وہ آ کر موکل صاحب آ کر کہتا ہے جی حضور فرماؤ کی کہن دے میں ان تو اڑا غلام ہی ہیں تو اسی انہوں اپنا پشاپ پینا شروع کر دے تو اسی یہ وہ گندے کام کرنا شروع کر جائے گا وہ اس کے ساتھ ایسی اسی غلیظ حرکتیں ان سے خبیصوں سے کرواتے ہیں تو یہ جب تک نہیں کریں گے پھر اب یہ اس کی نسل کو بھی نہیں چھوڑے گا قبر تک نہیں چھوڑے گا تیسے سوال یہ عورتوں پر جنات کا ایفر زیادہ